موسیقی 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 وہ لے آئی تھی اور اس طرح سے چھوٹی موٹی چیزیں نا بچوں کے کھانے پینے کی تو ہم لوگ لے کے آئے تھے ہم نے کہا پھر وہاں پہ بچے تنگ نہیں کریں گے اور اگر کوئی چیز کھانے کو ان کا دل چاہے گا تو پھر وہ ہمارے پاس سے ہی نکل آئے گی تو ابھی تو ہم فی الحال نا میں چائے بنا رہی تھی کیٹل میں ہی تو اس لیے میں پھر باہر آکے بیٹھ گئی کیٹل میں چائے بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے چائے بنانے کو تو میں نے کہا چلو میں یہاں پہ بیٹھ کے میں بھی ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے تو میں دیکھتی ہوں سارے سینز اور اتنے پیارے لگ رہے تھے اور یہ جو سامنے دریائے کنہار ہے تو وہ بھی اتنا اچھا لگتا ہے اس کا اتنا زیادہ شور ہے کہ یہاں پہ رات کو سویا نہیں جا رہا تھا اتنی زیادہ آواز آتی تھی نا اور آواز بالکل ایسے ہوتی تھی جیسے کہ بارش ہو رہی ہو تو میرے موز سے بےختیار بار بار یہی نکلتا تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے مجھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے باہر بارش ہو رہی ہو تو پھر میں بچوں سے بار بار پوچھتی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے تو دیکھ کے، بارش تو نہیں ہو رہی تو پھر نا محفud بھی جا کے دیکھ کے آتی تھی دن کے وقت میں بلکل گرمی لگتی ہے دیکھیں ہم لوگ لون کے کپڑے ہی لے کے آئے ہیں اور اس میں مجھے کوئی تھنڈ وغیرہ نہیں لگ رہی تھی بلکہ یہاں پہ تو ہلکی ہلکی اس ٹائم پہ آگے دھوپ بھی نکلنا شروع ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے پسینہ بھی آ رہا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے تو کوئی سویٹر وغیرہ نہیں پہنا تھا میں نے مرزا کو پہنا دیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا پروگرام تھا کہ ہم لوگ آگے گھومنے پھننے جائیں گے تو میں پیچوں کو سردی جلدی لگ جاتی ہے اس لیے میں نے مرزا کو جیکٹ پہنا دی تھی لیکن اپر پہنا دیا تھا لیکن وہ پھر اس نے جاتے ہوئے اتار دیا ابھی تھوڑی دیر ہی وہ پہنے رکھے گا اور اس کے بعد اس نے اتار دیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ گرمی لگ رہی ہے تو یہاں پہ دن کے ٹائم میں ابھی موسم فی الحال گرم ہی ہے یعنی بہت زیادہ گرم نہیں ہے نہ بہت زیادہ تھنڈا ہے تو بس ہلکا ہلکا گرم موسم ہی ہے یہاں پہ اور ہنان بھی ری� ہو کے یہاں پہ آ گیا تھا میرے پاس مجھے دور کھڑا دیکھ رہا تھا پھر میں نے اسے بلایا وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نا ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو دور کھڑے ہو کے مجھے دیکھی جا رہا تھا میں نے اسے بلایا پھر میں نے کہا ہو تمہیں بھی شوٹ کرتی ہوں تو پھر آ گیا اور نا یہ نا بار وار ہمیں کہہ رہا تھا جلدی سے ناشتے کا کام ہتم کریں چلتے ہیں کہیں گھوم پھر کے آتے ہیں اور یہ لیٹ نائٹ نا اپنے کزن کے ساتھ جا کے نا پیزا بھی رات کو کھا کے آیا تھا تقریبا نا دو تین بجے کا ٹائم تھا تو اس وقت نا دونوں کزنز نا جا کے پیزا کھا کے آئے تھے تو یہ تو تھوڑا سا گھوم پھی رہا تھا رات کو لیکن ہم لوگ نہیں گئے اتنے زیادہ تھکے ہوئے تھے نا کہ بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا رات کو کہ کہیں جائیں گھومیں پھریں تو بس دیکھیں چائے ہماری تیار ہو گئی تھی میں نے کیٹل میں نا پانی کو بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کے بعد نا ٹی بیگز بھی میں لے کے آئی اور ساتھ میں ایوری ڈے لے کے آئی ہوئی تھی میں نے کہا چائے کی میں اتنی زیادہ شوکین ہوں نا تو چائے کے بغیر مجھ سے تو رہا نہیں جاتا تو اس لیے نا پھر آتے ہوئے میں اپنی الیکٹرک کیٹل اور ٹی بیگز اور ساتھ میں ایوری ڈے لے آئی تھی چینی میں لانا بھول گئی تھی پھر میں نے نا یہاں پی نا نیچے کیچن میں سے نا چینی مانگوائی اور ساتھ میں میں کھا رہی تھی بسکٹ تو یہ بسکٹ بھی ہم لوگ ساتھ ہی لے کے آئی ہوئے تھے ایسے نا چھوٹی موٹی چیزیں میں لے کے آئی ہوئی تھی کیونکہ بچوں کے ساتھ نا ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے اور یہاں پہ نا پہاڑوں پہ نا یہ چیزیں خاصی مہنگی ملتی ہیں انہوں نے ریٹ نا ڈبل کیا ہوتا ہے تو اس لیے نا زیادہ تر کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے دنوں کا ہمارا پرگرام ہے تو اس حساب سے نا ہم چیزیں بھی اپنے ساتھ بچوں کی لے کے جائیں تاکہ اگر بچوں کو وقت بے وقت بھوک لگ جائے تو وہاں کے بزاروں سے تو ہم لوگ واقف نہیں ہیں تو اس لیے نا پھر اپنے پاس سے ہی نا چیزیں نکل آتی ہیں تو شکر الحمدللہ کے اس وقت بینا بسکٹ تھے ہمارے پاس بریڈ بھی تھی تو جو بچوں کا دل چاہا اس کے علاوہ کپکیک بھی میں لے کے گئی ہوئی تھی تو اسی طرح سے نا بچوں کا جو دل چاہا انہوں نے پھر وہ چائے کے ساتھ کھا لیا تو میں ب ہلکا پھرکا کچھ کھا جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے گھومنے پھننے کے لیے جانا تھا تو راستے میں جو چیز پسند آئے گی تو وہ کھاتے رہیں گے اور یہاں پہ ریبہ بھی تیار ہو رہی تھی اور یہ روم نا ہم لوگوں نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے میں نے اور میری دیورانی نے جو کہ ہم سے نیکس بلوک میں جو میرے دیور رہتے ہیں نا ان کی وائف آئی ہوئی ہیں دیور میرے ہود نہیں آئے تو ان کے بیوی بچے سارے آئے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے نا یہ روم ڈ ان کے بھی اور میرے بھی تو ڈبل بیٹ کے اوپر نہ پھر بچے سو گئے ہنان اور اس کے کزنز وغیرہ بوائس سارے ادھر سو گئے اور عریبہ سنگل بیٹ پہ سو گئی اپنی چھوٹی کزن کے ساتھ چچا کی ویٹی کے ساتھ اور میں اور میری دیورانی نہ پھر نہ ہم لوگ نہ ایٹرس پہ سو گئے بس اسی طرح سے نہ ہم نے راست پین کل لی تو پتہ نہیں چلا کیونکہ کل تو بڑی زیادہ تھکے ہوئے تھے تو کب سوئے کب گرے پتہ ہی نہیں چلا تو گرتے س ساتھ ہی نہ فوراں سے تو میں تو سو گئی اور صبح پھر میں نو بجی اٹھی اور اب ہم لوگ نہ تیار ہو کے نہ نیچے آگئے تھے تو سب لوگ ہی تیار ہو چکے تھے پھر ہم لوگوں نے نہ یہاں پہ کافی دے نہ سنیپس وغیرہ بنائی کافی انجوائے کرتے رہے اس وقت نہ موسم بھی خاصا اچھا ہو گیا تھا تو اب نہ یہاں پہ ہلکی ہلکی سردی لگ رہی تھی اور سب لوگوں کا ہی حیال تھا کہ یہاں پہ نہ دن کے وقت میں بھی سردی ہوگی رات کو یہاں پہ نہ خاصا تھنڈ موسم ہے تو ہم لوگ بھی نہ بلینکٹس وغیرہ لے کے سوئے تھے رات کو تو دن کے وقت میں پھر اتنی زیادہ نہیں تھی سردی تو پھر نہ سب لوگوں نے جو اپر وغیرہ پہنے ہوئے تھے تو وہ پھر اتار کے رکھ دی اور یہاں پہ ہم لوگ نہ پکچرز اتنی زیادہ پکس لیتے رہے نا تو بچے بھی ہو بینجوائے کر رہے تھے پکس بنوا رہے تھے تو بس ہم لوگ بھی بس یہی کچھ ہی کر رہے تھے سب لوگوں کو پھر میں نے پکڑ پکڑ کے میں نے کہا کہ چلو آپ کی بینہ ویڈیو بناتی ہوں پکس اتارتی ہوں تو یہ میری پیچھے نا ناند ہے اور ان کے ہزبینڈ ہے اور جو ان کے آگے کھڑی ہے وہ ان کی بیٹی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو نہ ہلکا بھلکا نہ انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں اور یہ ریبہ کے ساتھ نہ اس کے چچا کا بیٹا ہے تو یہ عبد الرحمان ہے تو اس کا تو آپ کو شاید پتا بھی ہو ان کے گھر تو ہم نیکس بلوگ میں جاتے ہی رہتے ہیں اس کے بعد میں بھی یہاں پہ نا اپنی نا پکس میں کہہ رہی تھی کبھی میں ہنان کو کہتی تھی کبھی ریبہ کو کہتی تھی میں کہہ رہی تھی میری بھی پکس سے اتار دو تو بس میں تو ویڈیو ہی بنا رہی تھی ولوگز کے لیے میں نے پکس وغیرہ اپنی کوئی نہیں لی تو ایک دو تصویریں ہی بچوں نہیں میری لی وہ تو اپنی تصویریں کھینچ رہے تھے اور ہنان کی نا ریبہ کھینچ رہی تھی پکس اور یہ ہیں جی بچوں کے تایابو اور ساتھ میں نا ان کی نواسی ہے اور م کو بتایا تھا نا کہ اس کے ساتھ بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں میرے سارے بچے تو اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں پیار کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہے بھی بڑی زیادہ پیاری اور یہاں پہ نا بچے اپنے تایابو کے ساتھ نا ٹکس بنوا رہے تھے تو میں نے نا پھر ہلکی سی نا ویڈیو بنا لی اور یہ دیکھئے جی یہ ہمارے ہوتیل کے سامنے بلکل نا دریائے کنہار یہاں سے گزرتا ہے اور اس کا ہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اتنا زیادہ شور ہوتا ہے نا دیکھئے کتنے فلو کے ساتھ پانی یہاں سے بے رہا ہے کتنے زوروں کے ساتھ تو میں نا یہی سب سے پوچھ رہی تھا میں نے کہا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے جو اتنا زوروں زوروں سے بے رہا ہے تو یہی نا کہ پہاڑوں سے جو برف پگلتی ہے تو وہ پھر ہم لوگوں نے جب آج ویزٹ کیا نا تو جگہ جگہ پہ نا پہاڑوں سے تو برف پگل پگل کے نا پانی مسلسل جیسے چشموں کی طرح بہتا ہے نا تو اس طرح سے نا آپ شاروں کی طرح تو اس طرح سے پانی بہ بہ کے نا سڑکوں سے گزر گزر کے تو نیچے پھر گر رہا تھا دریاء میں تو اسی طرح سے یہ دریائے کنہار نا سارا نران ویلی کو سارا کور کرتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کو کور کرتا ہے ہمیں تو یہ ہر جگہ پہ ہی دکھائی دیا ہے اور یہ ہے میری دیورانی جو کہ نیکس بلوک میں رہتی ہے نا تو یہ آئی ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے تو میں نے آپ کو بتایا نا میرے دیور نہیں آئے تو ان کے ہزبن نہیں آئے بس ہم لوگ نا ساری فیملی ہی آئے ہیں بس ایک دو لوگ ہی میسنگ ہیں ورنہ نا میرے ان لوگ ہم لوگ ساری فیملی مل کے اکٹھے ہی آئے ہیں اور یہ عبد الرحمان اور ہنان نا دونوں ہم عمر ہیں تو صرف ان میں نا چھے دن کا فرق ہے ہنان چھے دن چھوٹا ہے عبد الرحمان سے تو اس لیے نا ان کی آپس میں پھر کافی زیادہ بنتی ہے اور اس کے علاوہ نا ہم لوگ نا ساتھ مل کے بھی رہے ہیں نا کافی عرصہ تو اس لیے بھی نا کافی زیادہ نا ان کا دوستانہ ہے فرینڈشپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پہ یہ ہیں جی بچوں کی تائمہ تو وہ بھی پکس وغیرہ ہی اپنی لے رہی تھی تو میں نے ان کو بھی کہا کہ چلاؤں میں بھی آپ کے ساتھ لیتی ہوں پکس تو نہیں میں بنا رہی تھی میں تو ولوگ ہی بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں ہنان بس اسی طرح سے نا آگے پیچھے گھوم رہا تھا میرے تو اس کا آپ کو پتہ ہے بس یہی کام ہوتا ہے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور یہ ہے جی میرے جیٹ کا بیٹا عبداللہ تو بس میں نا سارے بچوں کو پکڑ پکڑ کے نا آج ان کے ساتھ میں نا ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نے انٹرڈکشن کبھی کروایا نہیں ہے تو اب ہلکا پھلکا چلو انٹرڈکشن ہی سہی اور شکر ہے کہ یہاں پہ آگے ریبہ بھی کافی فریش فیل کر رہی ہے اور خاص طور پر ایسی جگہ پہ جا کے بچے فریش ہو ہی جاتے ہیں تو ان کا موڈ بھی خوشکوار ہو جاتا ہے ورنہ پھر گھر میں تو آپ کو پتہ ہے اکیلے رہ رہ کے ایک جیسے محول ملتا ہے ایک جیسی انوارمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر بچوں کا سیڈ ہونا بھی بنتا ہی ہے تو یہاں پہ آکے شکر ہے کہ سب بچے ہی ہیپی ہیں اور آج کا دن یہ ہمارا یہاں پہ فرس ڈے تھا اور یہاں پہ نہ سب نے ہی بہت زیادہ انجوائے کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ نہ کتنا زیادہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہے بچوں کے چچو جو نیچے رہتے ہیں تو بس میں آپ کو نہ ساتھ ساتھ پہاڑ دکھا رہی تھی بادل دکھا رہی تھی اور یہ دیکھیں اتنا نیلا آسمان تو یہاں پہ نہ مجھے لگتا ہے کوئی ہاس ہی نیلا آسمان ہے اتنا گہرا نیلا رنگ ہے نا اتنا اچھا لگتا ہے اور موسلی تو یہاں پہ نہ بادل بادل ہی دکھائی دیتے ہیں روئی کے گالے دکھائی دیتے ہیں بلکل روئی کے گولوں کی طرح کے نا ایسے لگتا ہے بادل اسی طرح کے مجھے تو لگتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس چونکہ بس کا ارینجمنٹ تو تھا نا تو ہم لوگ سب اب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بٹا کنڈی میں تو یہاں پہ آتے ساتھ نا بچوں نے ہورس رائیڈنگ شروع کر دی ہورس نظر آگے نا تو باری باری سارے بچوں نے کہا کہ ہم لوگ نا اس کی سواری کریں گے تو سب بچے لگ گئے تھے ہنان دیکھے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ نا اپنی ویڈیوز بنا رہا تھا تو باری باری مرزا بنا رہا تھا پہلے تو مرزا کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں بیٹھنا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہنان آگے بیٹھ کے گیا ہے کوئی وہ ڈر رہا ہے جو آپ ڈر رہے ہو تو آپ بھی چلے جو تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم لوگ آئے تھے پکس بنوانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ سارے اپنی پکس وغیرہ کھنچوا رہے تھے تو یہ ہے جی بٹا کنڈی تو بڑی پیاری جگہ ہے یہاں کے پہاڑ اتنے زیادہ پیارے ہیں نا ناران ویلی بڑی پیاری ہے اور پہاڑ وہاں پہ بلکل وی کی شیپ کے ہے اتنے اچھے لگتے ہیں نا تو بلکل یہ سینز اس طرح سے لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے سامنے کوئی سینری وغیرہ رکھی اور آپ کوئی سینری دیکھ رہے ہو تو آنکھوں کو یقین ہی نہیں آتا اتنے پیاری مناظر ہے نا اتنی پیاری ویلی ہے ناران ویلی بھی اور یہ جو بٹا کنڈی آئے ہیں یہاں کے بھی پہاڑ سینریز نظارے اتنے اچھے ہیں نا اتنی پیاری یہ بھی جگہ ہے نا تو ہمیں بڑی زیادہ اچھی لگ رہی تھی ہم پھر یہاں پہ رکھ کے نا سب نے اتنی زیادہ پکس بنوائی تو یہاں سے واپس جانے کو نا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اور یہاں پہ موسم خاصا تھنڈا ہے یہاں پہ سردی ہمیں کافی لگ رہی تھی ہم لوگوں نے لون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن ہمیں سردی بڑی زیادہ نا یہاں پہ لگ رہی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہاں پہ بھی نہیں ہوگی اتنی زیادہ سردی تو نورمل ہی ہوگا تو پہر کے ٹائم میں موسم تو لیکن نا یہاں پہ ہے جی سردی تو بس نا ہم لوگ تو سردی کھانے کے لیے تھے میں اپنے ساتھ کوئی سویٹر وغیرہ لے کے نہیں آئی تھی میں نے کہا میں تو اتنی سخت گرمی میں سے جا رہی ہوں سردی کھانے کے لیے تو بس میں تو اسی طرح سے ہی انجوائے کروں گی اور واپس آ کے پھر ہم لوگوں نے گرمی ہی کھانی ہے تو بچوں کے لیے میں نے جیکٹس وغیرہ پکڑ لی تھی میں نے کہا بچے پھر نہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے سارے آئے ہوئے تھے تو ابھی تو فیلحال بچوں نے خوب انجوائے کیا بچے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے اور کافی زیادہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے سیرو تو فری کے لیے تو بڑا زیادہ مزا ہے مجھے یہ جگہ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا دل چا رہا تھا یہاں پہ رہ جائے اتنا پیارا نا یہ بٹکنڈی بھی بڑی پیاری جگہ ہے تو یہاں پہ ہوتیلز وغیرہ بھی تھے اور ہم لوگ تو فیلحال ہمارا پر لین تھا کہ کہیں آگے چلتے ہیں لیکن پھر آگے جاتے ہوئے ہمیں پھر شام ہو جانی تھی تو بچوں کے طائب انہیں کہا کہ یہاں پہ ہی سٹے کریں یہاں پہ ہی کچھ کھا پی لے تو سب سے پہلے تو سب نا بھی باری باری اپنی پکس بنوارے ہیں بچے ہورس رائیڈنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں میں نے نا ان سے کہا کہ مرزا کو بھی بٹھا دے تو ہورس پہ بٹھا رہے تھے تو مرزا پہلے ڈر رہا تھا لیکن جب وہ بیٹھ گیا تو پھر وہ ایزی ہو گیا تھا تو دل اس کا بڑا چاہ رہا تھا کہ میں ہورس رائیڈنگ کروں لیکن بس نا ڈر کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا تھا لیکن ایک دفعہ جو کام کر لو نا پھر ڈر ہودی ہتم ہو جاتا ہے میں نا اس کے بیچے بیچے بھاگ رہی تھی اس کی ویڈیو بنوانے کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں سیریش بھی بیٹھ ہی ہے اور جب اس نے دیکھا نا کہ اب سیریش بیٹھ گئی ہے تو پھر یہ بھی ذرا ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹی بیٹھ گئی ہے تو میرا میں تو اس سے بڑا ہوں تو یہاں پہ نا یہ سارے بچے نا انجوائے کر رہے ہیں اس طرح سے یہ چکر لگا رہے ہیں ہورس پہ بیٹھ کے اور یہاں پہ نا ابدولہ نا فائل کو بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا ہورس کے اوپر لیکن وہ اگدم سے ڈر ہی گئی رونا شروع کر دیا اس نے تو سب لوگ نا پھر اس کے پاس اکھٹے ہو گئے تھے تو اس کو بھیلا رہے تھے کہ نہیں نہ بیٹھو اس کے اوپر وہ ڈر گئی تھے اگدم سے بڑا زیادہ اور یہ دیکھیں یہاں کے پہاڑ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا پہاڑوں کے اوپر بادل اس طرح لگ رہا ہے بلکل جیسے کوئی سینری ہو یہاں پہ مرز اپنے تایبو کی گول میں بیٹھ گیا تھا چکر لگا کے یہ آ گیا تھا ڈرہ یہ بھی بڑا زیادہ ہوا تو یہاں پہ آکر اپنے تایبو کے پاس بیٹھ گیا تھا اور باس سب لوگ اسی طرح سے بڑے زیادہ خوش تھے سارے بچے بھی بڑے بھی سب اتنا زیادہ انجوائے کر رہے تھے یہاں کے مناظر اتنے پیارے ہیں کہ آپ یہاں پہ ویسے ہی کھڑے ہونا تو آپ کو بڑا زیادہ مزا آتا ہے یہ بڑی پیاری جگہ ہے یہ سارا یہاں کے پہاڑ بھی بڑے اچھے ہیں سارے مناظر بڑے پیارے ہیں آپ لوگ خودی دیکھتے جائیے یہ سب چیز ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کتنے پیارے پیارے یہاں پہ سینز ہیں اور یہاں پہ بس نفائل تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ بچے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں تو سب لوگ اس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور عریبہ بھی اس سے بڑا زیادہ پیار کرتی ہے عریبہ ہوت جتنا مرضی سیڈ ہو نا لیکن نفائل کو دیکھتے ساتھ ہی نا اس کے چیرے پہ بڑی مسکرہ ہٹا جاتی ہے تو بڑا زیادہ پیار کرتی ہے قدرتی خون میں قدرتی کشش ہوتی ہے نا تو عریبہ نا اس لحاظ نا اس کی خالہ لگتی ہے نا رشتے کے لحاظ سے تو اس لئے بڑا زیادہ نا نفائل کو بڑا پیار کرتی ہے عریبہ اور یہاں پہ میں بھی اپنے پکسی بنوا رہی تھی میں نے کہا چلو ایک دو میری بھی تصویریں کھینچ دو پھر بعد میں میں بھی یاد کروں گی کہ میں نے یہاں پہ کوئی پکس وغیرہ نہیں بنوائی تو بس لڑکیوں کا تو کام یہی ہوتا ہے وہ پکس بنوا بنوا کے ہوش ہوتی ہیں انہوں نے تو کوئی پانسو چھے سو تصویریں کھینچ لی ہونی ہے اتنا زیادہ یہ ہر جگہ جس جگہ پہ بھی جا رہی تھی نا لڑکیاں تو ساری گرلز تو اتنی زیادہ تصویریں کھینچ رہی تھی تو کیا وہ ہم لوگوں کے رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ہر ٹائم پہ نا کیمرہ ہے تو میں نے کہا میں تصویریں نہیں بنا رہی میں ولوگنگ کر رہی ہوں میں اس ولوگنگ کے لیے سارا کونڈرن ہی کٹھا کر رہی ہوں تو نا بس سب نا بڑا زیادہ ہم لوگوں ہسی مزا کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا زیادہ انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ٹریپ بڑا زیادہ نا پیارہ ہو گیا ہے ہمارا اور یہاں پہ نا اب ہم سب لوگ بیٹھ گئے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے تو بچوں کے تائبو کہہ رہے تھے بس سب لوگ نا پکسی بنوائی جا رہا ہے کچھ کھانا بھی نا نہیں ہے صبح کا سب نے ناشتہ کیا ہوا تھا اور نا اس وقت کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگ نا بس یہ گھوم پھر گیا نا سب لوگ انجوائے کر رہے تھے تصویریں بنا رہے تھے حسی مزاگ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے سب کو واضح کہ آؤ آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں کچھ کھا پی بھی لو ساتھ میں تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے تھے یہاں پہ تھاجی سٹال سموسوں کا پکوڑوں کا جلیبیوں کا تو بس یہی سب کچھ نا مگوایا تھا بچوں کے تائبو انہوں نے کہا کہ یہ ہلکا پھلکا کچھ کھاؤ اور پھر اس کے بعد نہ کوئی کھانا وانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ نا سب لوگ ہم لوگ اندزار کر رہے تھے تو بڑا زیادہ نا بڑا زیادہ اس وقت مزا آ رہا تھا تانگ پہ گئی اگلی آپ نے تانگ کر چھوڑا ہے سہریش بہت تانگ کرتی ہوا اور یہاں پہ دیکھیں جی ہم سب لوگ کھا رہے ہیں جلیبیاں پکوڑے اب اس مو سے آ رہے تھے بن کے تو پکوڑے اور جلیبیاں بڑی زیادہ گرم گرم تھی جلیبیاں زیادہ مزید دار تھی بڑی زیادہ گرم گرم تھی اور پکوڑے بھی اچھے تھے بس پتہ نہیں انہوں نے کوئی میدہ یوز کیا ہوا تھا یہاں چاولوں کے آٹھوں کے بنائے ہوئے تھے پکوڑے تو بیسن کے نہیں تھے یہ تو اس لئے ہاتھ سے پھر تھوڑا سارا سب کو فیل ہو رہا تھا لیکن تھے بڑے گرم گرم اس وقت تو بڑے اچھے لگ رہے تھے کیونکہ سب کو ہی نا اس وقت بڑی زیادہ بھوک لگیوی تھی تو سب لوگوں نے نا بڑے انجوائے کی یہ پکوڑے اس وقت کھا کے اور پکوڑے اور جلیبیاں کھانے کے بعد نا پھر بعد میں آئے تھے سموسے تو سموسے ان کے سب سے زیادہ بیسٹ تھے وہ بڑے مزیدار تھے قرارے قرارے اور بڑے گرم گرم مزیدار تھے تو وہ نا بڑے زیادہ ہمیں اچھے لگے وہ ہاتھوں ہاتھ ہی کھائے گے تو اس لیے میں اس کی ویڈیو نا بنا سکی اور نا میری زیادہ کوشش یہی تھی کہ یہاں کی جو ساری سینریز ہیں نا اس کو بار بار شوٹ کروں بار بار میں آپ لوگ کے لیے نا اس سے نا شوٹ کرتی جاؤں یہ ہماری بھی میموریز ہیں میں بھی بعد میں دیکھوں گی مجھے بھی بڑا زیادہ نا پھر یاد آئیں گی یہ سارے سینز تو میری کوشش یہ ہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیپچر کروں تاکہ بعد میں بھی انجوائے کر سکوں اور اب ہم لوگ نا گھر واپس جا رہے تھے یہ ہم لوگوں نے نا ہلکا پھلکا کھایا تھا ہلکا پھلکا نہیں ہمارے اس وقت نا ویسے پیٹ فل ہو گیا تھا یہ سب چیزیں کھا کے تو اب ہم لوگ نا گھر واپس جا رہے تھے ہم نے کہا یہاں سے جاتے جاتے نا ہمیں رات پڑ جائے گی اور وہاں پہ پھر ہمارا پروگرام تھا کہ ہم بار بی کیو کریں گے تو ابھی تو فیلحال ہم جا رہے ہیں ہوتیل واپس اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ نیکس شیئر کروں گی تو ملتی ہوں آپ سے دوبارہ نئے ولوگ کے ساتھ ہش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ